اس کے علاوہ چونکہ وزیر اللہ صاحب اپوزیشن کو تو وقت وانی دیتے ہوسی میں ہم اس کو اپنی گزارشات پیش کر سکتے ہیں جناب وزیر اللہ صاحب ایسا ہے کہ ہم نے بارہا اس فلور پر اپوزیشن نے شکایت کی ہے بالخصوص کوئیٹا کے جو سریاب کے ہم ایم پی ایز ہیں ہم تین ایم پی ایز ہیں ہم نے بارہا اس پر شکایت کی شاید ہمارے شہر کے بھی کہ یہاں پر کوئیٹا پیکیج کے عوالے سے کام ہو رہا ہے کافی عرصت سے ہو رہا ہے کوئی تین چار سال سے ہو رہا ہے پرانے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے اب مسئبت یہ ہے کہ میرے حلقے میں ملک صاحب کے حلقے میں کام ہو رہا ہے کام جاری ہے جس کا ہم نے اس وقت پروپوزل دی تھی اس وقت آج کوئی ان الیکٹڈ لوگ جو نہ کونسلر ہے نہ وہ ایم پی اے ہیں نہ ایم این اے ہیں نہ کوئی سرکاری عدیدار ہے وہ جا کر کے اپنا بورڈ لگا رہا ہے کیوں لگا ہے ان کو کیا اختیار ہے اس سے لائن آڈر کی سچویشن خراب ہوگی آج میں ذمہ دار کی ایسی ایس سے اس فلورٹ سے کہہ رہا ہوں جناب وزیر حلقہ صاحب اگر کچھ ہوا یہاں پر ہماری پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی بی این پی جمعیت علماء اسلام یہ پارٹیاں ہیں ہم نے یہاں ووٹ آسل کیے اور ہمارے حلقوں میں وہ لوگ آئے جن کا اس علقے سے تعلق نہیں ہے نہ وہ الیکٹڈ ہے نہ وہ کونسلر ہے نہ وہ کونسلر ہے سیرے صاحب آپ بات کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں دیکھیں نہیں میں کوئی عوامی نویت کا مسئلہ اس حوالے سے میں نے کمیشنر صاحب سے بھی بات کی ہے وہ پیٹی اے کوئی چکا ان کو میں نے نام لکھ کر دیا ہے کہ یہ بندے کیوں مداخلت کر رہے ہیں ان کا کیا تعلق ہے میں الکی کا ایم پی اے ہوں جب میں وہاں نہیں جاتا ہوں اس حوالے سے مداخلت نہیں کرتا ہوں سرکاری افسران پر دباؤ نہیں ڈالتا ہوں وہ کون ہوتا ہے جو بالکل اس کا تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں حضیر اللہ صاحب سے کہ اسیشو کو اٹھا رہے ہیں اس کو سیریس اٹھا ہے جو کام ہے وہ کام جاری رہے ہیں ہم بھی خوش ہے کہ وہاں پر ڈیولیپمنٹ کا کام ہو جائے ہمارے الکوں میں تینکیو جناب سپیکر جو سوال تھا غیر منتخب لوگوں کو فانڈ دینا اور ان کی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کر رہے ہیں تو ان کا معصومانہ سوال کا میں معصومانہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم پچھلے پانچ سال اس جگہ میری سیٹ تھی مولانا واسح صاحب کے ساتھ تو میرا ایک کزن ہے میرے بائیس سال ان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی ابھی شکر ہے جنگ بندی ہو گئی وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا پی کے میپ کے بھی ڈیو اپالوجز پی کے میپ کے ٹکٹ پر اس کا ایک اپنا ووٹ اس نے دیا خود گھر والی بھی میری کزن تھی وہ بھی ہم مجھے تارک کو دیا اس کو جناب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے آپ ہماری علاقے کے ہیں کروڑوں کے ڈائم کروڑوں کی وارٹر سپلائی ایون پورے ٹرالر بھر بھر کے ٹرانس فارمرز کے اچھا اسی طریقے سے ایک اور الیکشن لڑا میرے ساتھ میرے اٹھارہ انیس ہزار ووٹ تھے اس کی گیاران سا ووٹ تھے نیشنل پارٹی کا تھا اس کو دھائی سال میں پچاسی کروڑ روپے دیئے جب یہ یہ لوگ جیسے معصوم یہ ہیں ایسا معصوم میں ہوں ہم ادھر تھے یہ ادھر تھے تو پچاسی کروڑ روپے اس کو جس کا نام کریم اشانی ہے اس کو دیئے آپ اس چیز کے گواہ ہیں پھر میرا یہ ساتھی بیٹا ہوا ہے اپروف سکھی میں ہے اس کی اپروف سکھی میں ہے اس کے ساتھ جو آشر ہوا ہے یہ خود تو عرض ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ بلوچستان میری آردھ سن لیں ملک صاحب ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ بلوچستان کا کون سا علاقہ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے علاقوں میں اپوزیشن کے علاقے میں روڈیں بن رہی ہیں ڈبل روڈیں بن رہی ہیں سراب روڈ وائننگ ہو رہی ہے ٹیوویل لگ رہے ہیں ہم روزگار دے رہے ہیں تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے اب اسمبلی کا اجلاس بروز جبا موقع پندرہ نومبر دوہزار انیس باوقت سے پر تین بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے